ویلکم 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 یوٹیوبرز میں ہوں الماس جیکب اور آپ دیکھ رہے ہیں Do you make money on یوٹیوب ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کیا میں یوٹیوب سے پیسے کمارا ہوں یا نہیں تو دوستو جواب ہے Yes, I am making money on یوٹیوب اس سے پہلے کہ آپ مجھ سے پوچھیں کہ میں کتنے پیسے کمارا ہوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو کوئی بھی یوٹیوب پر پیسے کمانے کی نیت سے آئے گا وہ لازمی ناکام ہوگا کیونکہ اگر آپ نے اپنے دماغ میں پیسے کو رکھ لیا آپ نے یہ رکھ لیا کہ جی میں مہینے میں کتنے پیسے کماؤں گا اتنے پیسے کماؤں گا تو میرا گزارا ہوگا اتنے پیسے نہیں کماؤں گا تو یہ ہوگا تو اگر آپ کے ذہن میں پیسہ رہے گا تو آپ کسی کی help نہیں کر پائیں گے آپ صرف اپنے لیے selfish ہو کر سوچ رہے ہیں کہ مجھے کیا فائدہ ہوگا یوٹیوب ایک سوشل ویب سائٹ ہے اس پہ آپ لوگ وہ آتے ہیں جن کو کچھ نہ کچھ ان کے مطلب کا ملتا ہے یعنی کہ اگر آپ کسی کو کچھ سکھائیں گے کسی کو entertain کریں گے کسی کو ہسائیں گے یا کسی کی کوئی problem کو solve کریں گے تب ہی لوگ آپ کے چینل کے اوپر آئیں گے نہیں تو وہ نہیں آئیں گے دوبارہ ایک دفعہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ دھوکہ کر لیا کسی طرح سے views لے لیے تو وہ لوگ آپ کے چینل کو subscribe نہیں کریں گے وہ لوگ واپس نہیں آنا چاہیں گے آپ کے چینل کے اوپر کیونکہ آپ نہ تو community کو better کر رہے ہیں نہ ان کے مسئلے کو حل کر رہے ہیں اس لیے لوگ نہیں آئیں گے دوبارہ وہاں پر تو دوستو حقیقت یہ ہے کہ آپ نہیں کما سکیں گے اگر آپ کے ذہن کے اندر پیسہ ہوگا کیونکہ یوٹیوب جانتا ہے کہ ہر روز کئی لوگ یوٹیوب پر اسے دھوکہ دے کر پیسہ کمانے کے چکر میں آتے ہیں اور کرتے کیا ہیں کہ یوٹیوب سے ہی کسی کی ویڈیو کو اٹھا کے تو اپنے چینل کے اوپلوڈ کر دیتے ہیں اس کو ایڈ شیڈ لگا دیتے ہیں کہ چلو جی اب ہمیں کمائی آئے گی تو دوستو ایسا ممکن نہیں ہے تو دوستو بے شک یوٹیوب سے پیسہ کمانا ایک حقیقت ہے لیکن یہ کوئی trick نہیں ہے یہ بالکل ایک جوب کی طرح ہے جیسے آپ کوئی بھی جوب کرتے ہیں یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے آپ جوب پر کسی کو اپنی جگہ لگانے کا سوچ رہے ہو کہ جی میری جگہ کوئی اور کام کر دے اور بس پہلی کی پہلی جا کے میں جو ہے نا وہ پے لے لوں جا کے پیسے جو ہے نا وہ میں لے لوں تو دوستو جیسے وہ ممکن نہیں ہے اسی طرح یوٹیوب کو دھوکہ دینا بھی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے تو پھر لوگ کیسے کماتے ہیں دوستو میں آپ کو دوسروں کے بارے میں تو نہیں بتا سکتا لیکن میں آپ کو اپنے ایکسپیرنس سے بتا سکتا ہوں کہ میں کیسے کما رہا ہوں یہ سچ ہے کہ آج میں یوٹیوب سے پیسے کما رہا ہوں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جب میں نے ویڈیوز بنانا شروع کیا تھا مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ یوٹیوب سے پیسے کمائے جا سکتے ہیں اور نہ ہی مجھے اپنا فیوچر پتا تھا کہ لوگ میری ویڈیوز کا انتظار کریں گے میرے چینل پر دوبارہ واپس آئیں گے سبسکرائب کریں گے مجھے بلکل اندازہ نہیں تھا ایک دن میں نے لوگوں سے ریکویسٹ کی کہ آپ مجھے سپورٹ کریں تاکہ میں فیس بک ایڈز خرید کر اور بھی لوگوں کو سچائی بتانے والا ہوں اور کیا آپ جانتے ہیں کسی نے بھی میری مدد نہیں کی اور سب نے اپنی اپنی شرطیں رکھی کہ ٹھیک ہے جی میں آپ کو پیسے دیتا ہوں آپ نے یہ کرنا ہے اس طرح سے کام کرنا ہوگا اس طرح سے کام کرنا ہوگا لوگوں نے مجھے یوز کرنے کے لیے پیسے میری ہیلپ کرنے کے لیے نہیں وہ مجھے یوز کرنے کے لیے پیسے دینے کے لیے راضی ہو رہے تھے اس لیے میں نے کسی سے کوئی سپورٹ کسی سے کوئی پیسے نہیں لیے اس دن مجھے بہت دکھ ہوا لیکن میں حمد نہیں ہارا اور میں نے اپنا کام جاری رکھا کیونکہ میں پیسوں کے لیے کام نہیں کر رہا تھا اور میری مدد جو ہے وہ خدا نے کی ہے اور میری کسی انسان نے کوئی مدد نہیں کی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا میرا کوئی فیس بک ایڈ اسی لیے نہیں آیا کیونکہ میری کسی نے کوئی مدد نہیں کی میری آنکھوں میں لوگوں کو سچائی سے اگاہ کرنا تھا اور ساتھ ساتھ میں جوب کرتا رہا اور ویڈیوز بناتا اور اسی طرح میرا یوٹیوب چینل جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا پھر ایک دن بھلا ہو اس واشر کا جس نے مجھے یوٹیوب پارٹنر پروگرام کے بارے میں بتایا کہ آپ پاکستان میں ایسا ہو سکتا ہے آپ پیسے کما سکتے ہیں آپ ایڈز لگا سکتے ہیں اس نے مجھے سارا بتایا کہ کیسے میں یہ کروں اور پھر میں نے اپنی ساری ویڈیوز کے اوپر جو ہے وہ ایڈز لگا دیئے اور مجھے جو ہے وہ انکم ہونا سٹارٹ ہو گئی لیکن میں پیسے نہیں نکلوا سکتا تھا کیونکہ گوگل ایڈ سنس جو ہے وہ تین مہینے لیتا ہے آپ کے ویریفائی کرنے کے لیے پن آپ کی سینڈی نہیں کرتا ہے پاکستان میں تو تین مہینے تک میں اسی طرح رہا کوئی انکم نہیں ہوئی مجھے مطلب کہ انکم ہو رہی تھی لیکن میں نے کوئی نکلوا نہیں سکتا تھا میں انکم اور پھر تین مہینے بعد میں نے ویسٹرن یونین سے اپنی پہلی انکم جو تین مہینے کی تھی وہ دس ہزار روپے نکلوائی تھی جب میں نے پیسے اپنے ہاتھ میں پکڑے تو مجھے یقین ہی نہیں آرہا تھا کہ یہ حقیقت ہے اور دوستو آج اس بات کو تین مہینے ہو چکے ہیں اور اب ہر ماہ میں یوٹیوب سے انکم بھی کرتا ہوں اور اپنا کام پوری مانداری سے بھی کرتا ہوں کیونکہ میرا مقصد پیسے کمانا نہیں تھا اس لیے میری نیت کو دیکھتے ہوئے خدا نے بھی مجھے کامیابی دی اور میں اس چینل سے آپ کو سب کچھ سکھاؤں گا جو مجھے آتا ہے لیکن شرد صرف یہ ہے کہ آپ نے کسی کی کوئی ویڈیو چوری کر کے اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ نہیں کرنی ہے کسی کی ویڈیو کو نہیں لینا ہے آپ نے خود سے کام کرنا ہے اور نہ ہی کسی طرح سے دھوکہ دے کر پیسے کمانے کا لالچ اپنے ذہن میں رکھ کر کام کریں گے تب ہی میں آپ کی ہیلپ کر سکوں گا دوستو یوٹیوب میں سب سے مشکل چیز ہے ویوز حاصل کرنا اور اپنی ویڈیو کو رینک کرنا اگر ویوز آئیں گے تو تب ہی آپ کا چینل گرو کرے گا اور آپ کمائی بھی کر سکیں گے دوستو اس چینل پر آپ کو ساری انفرمیشن فری آف کارسٹ ملے گی اور میں کوئی کارس بنا کر نہیں بیچوں گا جیسا یوٹیوب پر ہو رہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی کہ اتنے کی میمبرشپ لے لیں یہ کارس خرید لیں وہ کارس خرید دیں آپ کو سب کچھ اسی چینل پر بلکل فری میں ملے گا بس آپ نے ان ویڈیوز کو شیئر کرنا ہے ان کے ساتھ جو بے روزگار ہیں اور جو اس وقت ان کارسز پر ایک روپیہ بھی خرچ نہیں کر سکتے بس آپ نے پریشان نہیں ہونا میں آپ کے ساتھ ہوں اور جو لوگ اس وقت سٹوڈنٹس ہیں اور پڑھ رہے ہیں وہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ ابھی تک آپ کے اوپر کوئی ایسی رسپونسیبیلٹی نہیں ہے کہ آپ نے کمائی کر کے گھر کے بل دینے ہیں یا کوئی کرایا دینا ہے یا کچھ بھی کرنا ہے آپ کے پر رسپونسیبیلٹی نہیں ہیں تو اس لیے آپ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں ابھی آپ چینل بنا لیجئے یوٹیوب پر اور جب آپ کے پر رسپونسیبیلٹی آنا شروع ہوں گی جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے جائیں گے تب تک آپ کے پاس اچھے خاصی اماؤنٹ ہوگی اور آپ کو رسپونسیبیلٹی فیل ہی نہیں ہوگی آپ کی لائیویلٹی جو اسی ہے وہ یوٹیوب پوری کرے گا دوستو یوٹیوب کے کیریئر میں سب سے مشکل چیز پہلے ایک ہزار سبسکرائبرز ہوتے ہیں اگر آپ اولریڈی کام کر رہے ہیں اور آپ کے چینل پر ایک ہزار سبسکرائبرز نہیں ہیں تو بھی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے اور اگر آج سے آپ سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو میں آپ کے ساتھ ہوں آپ نے پریشان نہیں ہونا اور جلد بازی بلکل نہیں کرنی ہے اور کوئی فیصلہ نہیں کر لینا کہ جی میں نہیں کر سکتا بہت مشکل ہے ایسا آپ نے کچھ نہیں سوچنا آپ نے صرف انتظار کرنا ہے ویڈیوز کا جو ویڈیوز میں اپلوڈ کروں گا یہ ساری کی ساری ویڈیوز آپ کے لئے بہت ہیلپ فول ہونے مالی ہیں اور آپ کے پہلے ایک ہزار سبسکرائبرز ہونے سے پہلے آپ نے چینل نہیں چھوڑنا ہے آپ نے کام کرنا نہیں چھوڑنا ہے میں آپ کے ساتھ ہوں میں وعدہ کرتا ہوں میں آپ کے ساتھ ہوں اور میں آپ کو چھوڑنے بھی نہیں دوں گا باقی جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ویڈیو بنانا نہیں آتی انہیں ویڈیو بنانا سکھاؤں گا جو کہتے ہیں مجھے ایڈیٹنگ نہیں کرنی آتی انہیں ایڈیٹنگ کرنا سکھاؤں گا اور جو کہتے ہیں جو مجھے اپلوڈ کرنا نہیں آتا مطلب سب کچھ اے ٹو زی آپ کو بتایا جائے گا اس چینل کے اوپر اور اب میں آپ کو بتا دوں کہ میرا کیا مقصد ہے آپ کو سکھانے کا جیسے آپ میں سے بہت سے دوست وی آر ووچرز والے چینل سے آئے ہیں میرا مین گول اور میرا مین چینل جو ہے وہ وی آر ووچرز والا چینل ہی ہے تو دوستو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو جو بھی نیوز ملتی ہے آپ وہ ویڈیو بنا کر اپنے چینل پر اپلوڈ کر دیں اور اللومیناٹی ایجنڈا کو ایکسپوز کرنے میں میرے ساتھ مل کر اسے ایکسپوز کریں اس سے نہ صرف آپ کمائی کریں گے بلکہ ہماری آواز اور بلند ہوگی مجھے ہمارے لوگوں کی ایک عادت بہت بری لگی اور وہ جیلس ہونے کی عادت ہے اگر کوئی بھی یوٹیوب سے پیسے کمارا ہوگا تو خامخواہ اس سے جیلس ہو جائیں گے اور سوچیں گے جی کہ یہ کوئی اتنی محنت کا کام نہیں ہے یہ بڑا آسان ہوتا ہے تو ان کے لئے جو ایسے لوگ ہیں اور میں یہ بھی بتا دوں کہ ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں زیادہ تر لوگ جو اچھے ہیں اور وہ سمجھدار ہیں ان کو پتا ہے کہ کوئی بھی کام آسان نہیں ہوتا اگر اتنی آسان یہ چیزیں ہوتی تو ہر کوئی یوٹیوب سے پیسے کمارا ہوتا لیکن ایسا نہیں ہے تو ان کے لئے میں کہنا چاہتا ہوں کہ نائل لائکو ایک بار ایک ویڈیو بنا کر اسے اپلوڈ کر کے دیکھو تو تب تمہیں اندازہ ہوگا کہ ویڈیو بنانا آسان ہے یا مشکل ہے دوستو میں نے بھی دوسروں سے ہی سکھا ہے ماں کے پیٹ سے کوئی سکھا سکھایا نہیں آتا اس لئے حسلہ افضائی کیا کریں ڈسکریج نہ کیا کریں باقی خدا بھی اسی کو سب نعمتوں سے نوازتا ہے جس کی نیت اچھی اور دل صاف ہوتا ہے تو دوستو یہ اس چینل کی انٹروڈکٹری ویڈیو تھی اور نیکسٹ ویگ سے ہر ہفتے والے دن یعنی کہ سیٹرڈے والے دن ایک ویڈیو اپلوڈ کی جائے گی اور بالکل آپ کو بیسک لیول سے کہ اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے یوٹیوب پہ کیسے آپ نے چینل بنانا ہے یہاں سے سٹارٹ کیا جائے گا سارا اور آپ کو ایڈوانس لیول پر لے کے جایا جائے گا اس چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر کہ میرا حوصلہ بڑھائیے اور میں اسی طرح دل لگا کر آپ کو سکھاتا رہوں گا اور مجھے آپ کے کوئی پیسے ویسے نہیں چاہیے نہ میں نے کوئی کورس بیچنا ہے بس جس دن آپ کی پہلی انکم آئے گی اس دن میری خوشی کی انتہا نہیں ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور اگلی ویڈیو اس کورس کی پہلی ویڈیو ہوگی جس میں میں سارا اکاؤنٹ وغیرہ بنانا سب سیٹ کیسے کرنا ہے آپ نے ساری کی ساری ایسی او کیسے کرنی ہے اپنے یوٹیوب چینل کی اس کے اندر میں سارا کچھ بتاؤں گا اس کورس کی پہلی جو ویڈیو ہے اس کے اندر صرف اور صرف آپ کو بتایا جائے گا کہ چینل کو آپ نے کیسے سیٹ کرنا ہے کام کیسے سٹارٹ کرنا ہے پھر جیسے جیسے آپ کا رسپونس آئے گا آپ ویڈیوز کو لائک کریں گے شیئر کریں گے اور سبسکرائبز بڑھیں گے تو ان کو دیکھتے ہوئے میں اس کام کو جاری رکھوں گا تو میرا حصلہ ضرور بڑھائیے گا تو میں آپ کو ملوں گا اگلی ویڈیو کے اندر تب تک کے لیے خدا حافظ ملوں گا ملوں گا ملوں گا موسیقی